گوڈ مورننگ سٹوڈنٹس تو آج ہم کریں گے سسی جے ای کی جرنل اویرنیس کی انیلسس جو کل پیپرز ہوئے ہیں بائی مارچ دو یار اکیس کو اگزام ہوئے ہیں سیول میکینیکل اور الیکٹریکل کے لیے تو کس ایریا سے کیسے کوشن پوچھے جاتے ہیں جرنل اویرنیس میں وہ اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو تا فرسٹ ٹوپک سار ہم شروع کرتے ہیں تا جرنل اویرنیس کے کوشنز تو فرسٹ ہے ایسے سی جے ای میں کوشن آتا ہے سمال پوکس ویکسن کس نے ڈسکور کی تھی تو آپ کو یہ آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ یہ ایڈورڈ جینر نے ڈسکور کی تھی تو ایسی اور بھی جو بھی ویکسنز ہیں جیسے کہ بی سی جی ویکسن ہوگی ریبز کی ویکسن ہوگی یہ آپ تیار کر لیجئے کیونکہ ایسا کوشن آنے کی سمبابنہ ہے تو اس کے اوپشن میں جو دیئے گئے تھے اوپشنز دیئے گئے تھے اس میں ایلیکزینڈر فلیمنگ کے بارے میں بھی پوچھا جا سکتا ہے جونی سالک کے بارے میں بھی پوچھا جا سکتا ہے تو جو جو بھی بندے ویکسنز سے ریلیٹر ہیں ان کے ریلیٹر آپ نے پڑھنا ہے اس کے بارے میں تو کون کون سی ویکسنز ہوتی ہیں ایڈز کے بارے میں امپورٹن کوشن آ سکتا ہے نیکسٹ is the city scan کی فل فرم تو آپ کو city scan کی فل فرم پوچھی گئی ہے تو آپ کو MRI کی بھی فل فرم پتا ہونی چاہیے تو city scan کی فل فرم ہے computer tomography دیان رکھنا ہے آپ topography سے confused ہو سکتے ہیں tomography تو اور بھی medical terms کی جو فل فرمز ہیں وہ آپ کو ساتھ میں دیان میں رکھنی ہے next one is the mountain range in utrakhand UK means utrakhand ہے یہاں پر UK کا مطلب کیا ہے utrakhand تو utrakhand میں کون سی mountain range نہیں ہے یہ پوچھا گیا تھا کہ کون سی mountain range نہیں ہے تو daring buddy جو کہ کشمیر اوف اڑیسا بھی اسے بولتے ہیں تو یہ اڑیسا کی تھی یہ option میں آنا تھا تو آپ کو important mountain ranges in india دیان میں رکھنی ہے ان کی ایک list بنا کے رکھنی ہے تو اگر آپ اس طریقے سے تیاری کریں گے ایک دو دن جن کا اقزام 24 یا 25 کو ہے تو ان کو اس میں فائدہ ہو سکتا ہے next one is the governor of odisa odisa کے governor کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ کو انڈیا کی 28 اور 29 جو states ہیں ان کے سبی کے governor ایک بار list بنا لینی ہے تو اگر آپ نے governor کے 10 سے 12 name بھی یار کر لیے تو آپ کے لیے کافی ازان ہو جائے گا option ڈونڈنا تو ان کے تھے governor of odisa is the ganeshi ra تو آپ cm اور coverners کی ایک list تیار کریں اور mainly 10 سے 12 کی یار کر لیں تو آپ کے 90% chance ہو جائیں گے اگر آپ کو 10 name بھی یار ہوگے کہ آپ کا option select ہو جائے گا next one is the aids virus کی خوج گھوی that is 1983 کون سا virus ہوتا ہے یہ HIV virus next one is the cms1 launch vehicle cms1 ہمارا ایک satellite ہے communication satellite ہے جو دسمبر میں ہی اسرو نے launch کیا ہے اس کا launch vehicle کا نام کیا تھا PSLV c50 50 PSLV کیا ہوتا ہے polar satellite launch vehicle ایسے ہی ایک GSLV بھی ہوتا ہے geosynchronous satellite launch vehicle ESLV بھی ہوتا ہے augmented satellite launch vehicle تو یہ launch vehicles air in بھی ہوتے ہیں air in 1,2,3,4 تو یہ آپ کو دھیان میں رکھنے ہیں کہ کون کون سے satellites 2020 میں چھوڑے گئے ہیں انڈیا کے دوارہ اس رو کے دوارہ اور اس رو کے دوارہ یہ چھوڑے گے satellites کی list بنا لیں 2020 کی کم سے کم 2020 کی اور آپ کو دھیان میں رکھنے ہیں mangal jaan chandra jaan 1 chandra jaan 2 اور ان کے launch vehicles اور یہ آپ کو دھیان میں رکھنے ہیں اور کون کون سے چھوڑنے والے ہائے انڈیا انڈیا فیوچر میں کون کون سے تیاری کر رہا ہے جیسے گگن جان کی تیاری کر رہا ہے تو یہ بھی آپ کو list بنا لیں ہے اور most importantly ابھی ابھی چھوڑا ہے amazonیا اس کا بھی دھیان رکھنا ہے next one is the ڈانڈی تو گاندی جی نے ڈانڈی مارچ کی تھی سال ستیہ گرہ کے ٹائم پہ 1930 میں civil disobedience moment کے بعد میں تو اس کے بارے میں پوچھا گیا تھا کہ یہ ڈانڈی کہاں پہ ہے یہ تو simple question تھا گجرات میں next one is the mango scientific name تو یہ آپ کو انداجہ ہو گیا ہوگا mangy fera indikas تو next one is the boundary تو آپ کو scientific name بالا تو question جو یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ اچھا لگتا ہے question تو آپ اس کو دھیان میں رکھ سکتے ہیں otherwise آپ اس کو چھوڑ دے سکتے ہیں next one is the boundary touching with Bangladesh یہ پوچھا گیا تھا کہ ان میں سے کس کی boundary Bangladesh سے touch نہیں کرتی تو آپ کو دھیان میں رکھنا ہے Bangladesh سے touch کرتی ہے boundary west منگول کی اسام کی میگالیا کی اس کے بعد تریپورا کی اور میزورم کی ان کی ہی boundary اور مینمار کی بھی boundary ان کی ہی boundary منگلہ دیش سے touch کرتی ہے جبکہ جو منیپور ہے ارناشل پردیش ہے ناغالینڈ ہے ان کی منگلہ دیش سے touch نہیں کرتی تو یہ آپ کو دھیان میں رکھنا تھا یہاں پر منیپور ناغالینڈ اور ارناشل پردیش کی boundary جو ہے وہ منگلہ دیش سے touch نہیں کرتی ہے تو یہ آپ کو دیان میں رکھنا ہے اور اسام میں گھا دیا اور یہ جو ہے ہمارا تریپورا اور میزورم ان سب کی مانٹری جو ہے وہ بنگلہ دیش سے ٹچ کرتی ہے یہ ایسا کچھ کوششن تھا تو آپ کو نیپال کی پاکستان کی چائنہ کی چائنہ پاکستان نیپال چائنہ پاکستان نیپال بوٹان اور اپنا مینمار اور بنگلہ دیش ان سب ہی کے ساتھ انڈیا کی کون کون سی سٹیٹ کی مانٹری لگتی ہے تو ان کی آپ کو ایک لسٹ بنا لینی ہے اس سے ہی آپ کا فائدہ ہوگا اور ایک اس میں امپورڈن کوشن بن سکتے ہیں جو کہ انڈیا کی کون سی سٹیٹ کی مانٹری میکسیمم سٹیٹ کے ساتھ ٹچ ہوتی جاتے کہ یوپی ہے یوپی اتر بردیش آسام ہے اس کی بھی آپ کو ایک لسٹ پرپیر کرنی ہے اور یہ جو جار کھنڈ چھتی سگرد تیلنگنا ان کی بانٹری کتنی سٹیٹ سے ٹچ کرتی ہے ایسا بھی گوشن بن سکتا ہے تو اس کی آپ کو ایک لسٹ پرپیر کرنی ہے نیکسٹ وان is the density ایک سنگھ والے گینڈے کہاں پر ملتے ہیں کازی رنگا نیشنل پارک میں تو کازی رنگا نیشنل پارک کہاں پر ہے that is in the asam تو آپ کو جو نیشنل پارک ہیں 30 سے 14 important national park in india ہے ان سب بھی کی لسٹ بنانی ہے اور ان میں سے قریباً 10 کے قریب ہوں گے جن کے کچھ special animals ہوتے ہیں ان کی بھی ساتھ میں لسٹ بنانی ہے تو یہ ایک important question رہتا ہے ہر ایک exam میں نیکسٹ وان is the density یہ تو سیمپل ڈرم ہے for science students density is the mass divided by polio نیکسٹ وان is the powerhouse of cells جی بھی نائنث کی بک میں آپ کو سانی سے مل جائے گا mitochondria تو اس کے ساتھ آپ کو کچھ اور چیزیں بھی note down کرنی ہے جیسے کہ suicide bag of the cell protein factory of the cell کسے کسے کہتے ہیں یہ بھی چیزیں آپ کو ساتھ میں note down کر کے ایک لسٹ بنانی ہے جب بھی آپ کسی exam کی analysis کرتے ہو تو آپ کو اس کے related سبھی information ایسے ہی لکھنی ہے نیکسٹ وان is the میوپیا میوپیا کے ساتھ hypermetropia کا بھی data پوچھا جا سکتا ہے press pyopیا کا بھی پوچھا جا سکتا ہے astigmatism کا بھی پوچھا جا سکتا ہے cataract بھی پوچھا جا سکتا ہے تو یہ سبھی آئی کی ڈیسیزیں ہیں تو یہاں پر صرف میوپیا ہی پوچھا گیا تھا یہ ہم second shift کی بات کر رہے ہیں نیکسٹ وان is the hammer and will and a core are part of تو یہ جو پارٹ ہوتے ہیں یہ human ear کے ہوتے ہیں نیکسٹ وان is the molybdenum کا symbol MO تو اس کے لیے آپ پریولک ٹیبل میں سے کچھ symbol اور جو آپ کے 10 تک use ہوتے ہیں ان کی ایک list بنا لیجئے اور ان کے symbol کو یار کر لیجئے نیکسٹ وان is the articles تو articles میں سب سے important رہتی ہیں fundamental rights fundamental rights میں سے most important جو ہے لگوک 10 کے قریب ہوں گے جو زیادہ important ہے وہ article number 14 سے 32 تک جو ہمارے fundamental rights ہیں ان میں سے آپ یہ جو 10 important fundamental rights ہیں جیسے untouchability کا ہو گیا remedies ہو گیا اور یہ right to education ہو گیا اور right to freedom ہو گیا یہ جو ہے آپ کو list بنا لینی ہے ان کی تو اس کو آپ نے لکھنا ہے article number 20 سے اور ایک important question جہاں پر ہے کہ right to property جو ہے right to property وہ ابھی ہمارا fundamental right نہیں رہا وہ ہمارا fundamental right ختم ہو گیا تھا 1978 میں 45th 44th amendment کے تحت اس کو ختم کر دیا گیا تھا تو آپ کو articles کے related یہ list بنا نہیں ہے تو next one ہے ہمارا desert in the southern hemisphere southern hemisphere میں کون سا desert پایا جاتا ہے تو آپ کو north hemisphere کے اور south hemisphere کے important جو desert ہیں ان کی ایک list تیار کرنی ہے sahara اور thar desert are in the northern hemisphere and in the southern hemisphere is the kalahari desert kalahari desert ہمارا southern hemisphere میں ہے تو یہ آپ کو list میں لکھنا ہے great basin بھی ایک option میں تھا جو کہ amerika والی سائیڈ میں ہے northern hemisphere ہمیسفیر میں تو ایسے آپ کو ایک important assets in the world کی list بنانی ہے جس میں آپ یہ سب کچھ لکھیں گے next one is the AIDS caused by the virus AIDS تو virus سے یہ ہوتا ہے load halooji time events load halooji amendement bonducherry کے related کونسی amendement میں تھا that is the 14th amendement 14th amendement میں bonducherry کے بارے میں بتایا گیا تھا تو یہ آپ کو not down کرنا تھا اور بھی کوشن تھے جیسے summer olympics 2012 کا خواہوی تھی london میں ایسے کوشن تھے اور right to property ہم نے بتائی دیا تو یہ ایک analysis ہے جسے آپ کو یہ idea ہو جائے کہ ssc j کے لئے آپ کو کہا سے preparation کرنی ہے تو ہر ایک آپ کو چاہیے گیا بیسے جب بھی آپ پیپر دیکھے آتے ہو جا کوئی بھی analysis دیکھتے ہو تو جو area اس میں بتایا ہوتا ہے اس کے related آپ کو کم سے کم 10 questions ریلیٹر لکھ پیپر میں کوئشن آئے گا تو آپ کوئی سمجھ دیا جائے گا thank you for watching this video تو اس ویڈیو کو جیادہ سے جیادہ اپنے friends کے شیئر کیجئے جو بھی ssc j civil mechanical or electrical کا paper دینے جا